جو مختلف پوریسرار علوم ہیں ان کا سیکھنا جو ہے کیسا ہے عام طور پر آج کل یہ عامل حضرات بہت زیادہ معاشرے میں ہیں لوگ بہت زیادہ ان کے پاس جا رہے ہیں اس لحاظ سے ان چیزوں کے مطالبے تھوڑی سی انفارمیشن ہو جائے تو اچھا ہے اور اس کے اندر آتا ہے مثلا علم العاداد آتا ہے جسے کہا جاتا ہے یہ علوم غریبہ ہے یعنی علم العاداد ہے علم جفر ہے پامسٹری ہے جسے دست شناسی کہتے ہیں یا مثلا قیافہ شناسی بھی ہوتی ہے ایک چیز ہورسکوپ زائچہ تسخیر جن تسخیر ملائکہ موقع کو قابو کرنا علم رمل اور تیع الارس کرنا اور تہذیر اروائن روحوں کو حاضر کرنا اور مختلف جادو اور تلسم جو ہوتے ہیں ان کا تور کرنا یا تعویز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے یا مثلا شعب دے جو دو بازی جو ہوتی جو لوگوں کو دکھائی جاتے ہیں ان کا کیا ہے تو یہ مختلف اس قسم کے سب علوم غریبہ ہیں اور ان لوگوں کی کسرت ہوتی جا رہی ہے ایسے افراد کی ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ اس قسم کے افراد آنے لگے ہیں ان کے پروگرامز تو دماغوں میں سوال آتا ہے کہ ان علوم کی کیا حقیقت ہے لیکن سب سے پہلے تو ایک سوال یہ ہے کہ ان علوم کا سیکھنا سیکھانا اور استعمال کرنا کیسا ہے تو عام طور پر معاشرہ جو ہے وہ اصل میں دو ایکسٹریمز پر ہے جو ان چیزوں کے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں سو فیصد یہ چیزیں بلکل غلط ہیں نہ یہ کوئی علم ہے نہ کچھ ہے یہ بلکل غلط ہے اور کچھ ایسے ہیں جو ان پر بہت زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ درمیان کی راہ کا ہمیشہ انتخاب کرنا چاہیے اور جو کہ ایک اعتدال پسند آنا ہو نہ کہ ہر چیز کا انکار کر دیا جائے نہ کہ اس طرح سے ہر چیز کو اقرار کر کے ایڈاپٹ کر لیا جائے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی علوم شرعی نہیں ہے تو کیا ہر علم کا شرعی ہونا ضروری مثلا آپ فیزکس پڑھ رہی ہیں کیمسٹری پڑھ رہی ہیں زیولوجی پڑھ رہی ہیں بوٹنی پڑھ رہی ہیں جیالوجی پڑھ رہی ہیں تو ایک ایک چیز کا کیا شرعی طور پر شرعی علم کے طور پر ہونا ثابت ہے نہیں علم ہے اور شریعت نے اس کی ممانیت نہیں کیے تو ان کا حاصل کرنا بھی جائز ہے یعنی یہ علم کیا ہوتے ہیں عام طور پر یہ ہلکے یعنی اس میں کبھی اچھے قسم کے اندازے لگائے جاتے ہیں کبھی ہلکے قسم کے اندازے لگائے جاتے ہیں کچھ شواہد ہوتے ہیں کچھ تیوریاں ہوتی ہیں کچھ پریکٹیکلز ہوتے ہیں کچھ آداد و شمار جمع کی جاتے ہیں پھر یہ ایک علم بنتا ہے تو اسی طریقے سے علوم غریبہ بھی ہیں حوضہ علمیہ قوم کے جو استاد جو کہ عراق بھی اکثر اس پر جاتے ہیں آگر سید عادل علا بھی انہوں نے پورا مقالہ اس پر لکھا ہے کہ پہلے زمانوں میں باقاعدہ جو علوم غریبہ ہوتے تھے یہ حوضہ علمیہ کے اندر پڑھائے جاتے تھے تاکہ انسان وہاں سے بلکل جامعہ اور معنی بن کر جو ہے وہ رہے اور حوضہ بھی عالم جو ہے وہ جامعہ منقول اور معقول ہوا کرتے تھے یعنی تمام علوم بھی ان کو آتے تھے یعنی حتیٰ کہ ان کو طب بھی آتی تھی ریاضی بھی آتی تھی یا اسٹرانومی بھی آتی تھی یا اسٹرالوجی بھی آتی تھی یعنی اس طرح سے تمام علوم کا حاصل کرتے تھے لیکن وہ خود فرمادنے سے یہ دادید علا بھی کہ ہمارے زمانے میں طالب علم نہ صرف یہ کہ ان علوم کو سیکھنا حقیر سمجھتے ہیں بلکہ کسی وجہ سے ان علوم کی مزید ترقی نہیں ہوئی اور یہ کتابوں کے قبرستانوں میں دفن ہو گئے یا پھر یہ ہو گیا ہے کہ جناب اس کو بلکہ حقارت کی نگا سے بھی دیکھا جانے لگا ہے اور یہ بھی ہونے لگا ہے کہ عام طور پر یہ علوم ایسے افراد کے حتے چڑھ جاتے ہیں جو کہ نا اہل افراد ہوتی ہیں نا اہل جسم اللہ صدرہ جسے کہا جاتے تھا کہ نا اہل کے ہاتھ میں اس طرح کا علم دے دینا ایسے ہی جیسے کسی مست آدمی کے ہاتھ میں جو کہ مست اور مدھوش و نشے میں اس کے ہاتھ میں کوئی تیز دھار چھوری دے دی جائے اب وہ زیادہ تر اس سے نقصان پہنچائے گا تو اب کسی چیز کو کتنی بار پڑھنا ہے جیسے مختلف اوراد اور اسکار ہوتے ہیں کس چیز کو کتنی دفعہ پڑھیں تو اس سے کیا ہوگا یہ خود ایک آداد و شمار علماء نے چیزوں کے جمع کی ہیں ہوتا ہے نا کہ جناب یہ ذکر پڑھا جائے تو پندرہ سو پینتالیت دفعہ پڑھا جائے تو یہ پیشتر دفعہ پڑھا جائے تو یہ ایک سو دل دفعہ پڑھا جائے تو یہ نو آزار دفعہ پڑھا جائے بہت سارے تو یہ لوگ کہتے ہیں کونسی روایت میں آیا ہے تو بعض وقت روایت میں نہیں آتا لیکن ان علوم پر پریکٹس کر کے ان عالموں نے یا ان وضائت کو جاننے والوں نے باقاعدہ تجربات کر کے دیکھا کتنی دفعہ پڑھنے پر اثر پذیری ہوتی پھر اس کے آداد و شمار جمع کیے گئے ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کونسی روایت کے اندر دکھایا جائے کچھ تجربات بھی ہوتی ہیں تو بہرحال اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ دیکھیں ہر معلول کے لیے علت کا ہونا ضروری ہوتا ایک پورا قانون ایک پوری کائنات کے اندر قانون علیت کے تحتی کائنات چل رہی یعنی ہر معلول کے لیے علت اور ہر علت کے لیے معلولے سے چھوڑ دیجئے بعض وقت نہیں دماغ میں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ علت اور معلول میں ہمیشہ مناسخت کا ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن مثلا کو فرماتے ہیں عادل علیوی مثلا انہوں نے ایک چیز مثال دی بڑے اچھی ہے اور آپ کے کام کے بھی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی زمزم اور زافران سے اپنے دائیں ہاتھ پر آیت الکرسی لکھے یقیناً اس وقت باوزو ہونا چاہیے باوزو ہو کر زمزم اور زافران کو ملائے اور اس سے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتیلی پر آیت الکرسی لکھے اور اسے چاٹ لے اور سات مرتبہ اس عمل کو انجام دے تو مشاہدہ یہ ہے کہ اس کا حافظہ بہت قوی ہو جاتا ہے تو اب انہوں نے ایک مثال بھی دیس کی یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تجربات سے جو ہے پتہ چلی ہیں تو اب ان کے کیا سرات ہیں یعنی علدت اور معلول یعنی سمجھیں کہ حافظہ قوی ہونے والی وہ جو چیز تھی وہ بٹن تھا جس طرح آپ ابھی ہاں پر بٹن دباتی ہیں اگر دم سے لائٹ جل جاتی ہے بٹن دباتی ہیں اور مثلا پنکھا جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور ہوا دینے لگتا ہے اسی طریقے سے کائنات میں مختلف چیزیں ہیں کہ ان کو کرنے سے وہ پتہ چلانا ہوتا ہے کس سے کیا چیز ہوتی تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ علوم کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے بعض وقت تجربات ہوتے ہیں اور مشاہدات ہوتے ہیں پھر اس کو یہ لوگ رقم کرتے ہیں اور یہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں اچھا یہ جو علوم غریبہ ہیں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر ان کو حاصل کرنے کے لئے کسی واجب کو ترک نہ کیا جائے نہ کسی حرام کام کا ارتکاب کیا جائے اور کوئی شرع رکاوٹ نہ ہو تو ان کا سیکھنا بھی جائز ہے اور ان کا پڑھنا بھی جائز ہے یعنی کوئی حرام کام نہیں ہونا چاہیے ان کو سیکھنے کے دوران مثلا ممکن ہے کہ بہت سے یہ علوم ایسے ہیں کہ جناب اگر آپ سیکھیں گے تو کچھ میں مثلا نجاست کھانی پڑے گی یا مثلا کچھ مقدس کلمات کو پشاپ سے لکھنا پڑے گا یا کچھ مقدس کلمات پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہونا پڑے گا یعنی بہت سے جو ہوتے ہیں جو شیطانی علوم وغیرہ جو سیکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ چیزیں کرنا پڑ کہتے ہیں نہیں اگر کوئی حرام کام کرنا پڑ رہا ہے تو پھر ان کو سیکھنے کی اجازت نہیں یا فرماتے ہیں بلکہ آیت الناسیستانی نے لکھا ہے کہ آج کل جو لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ علم ہے زیادہ تر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا بلکہ زیادہ تر حالات میں یہ تذیعہ اوقات کا اور اطلاف عمر کا باعث بنتے ہیں یعنی آپ کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان عمر کے اندر جو پڑ جاتا ہے وہ اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے انسان کو یعنی یہ چیزیں دور کر دیتی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نصیت کرتے ہیں کہ طالب علموں کے لئے یہ علوم شاید ترویج باطل میں شمار ہوں اور البتہ اگر کوئی شخص پھر بھی ان چیزوں میں کوئی حرام میں پڑے نہیں اپنی ذمہ داریوں کے پیچھا نہ چھوڑائے اور کسی حرام میں بھی گرفتار نہ ہو کوئی واجب بھی اس سے نہ چھوٹے وقت بھی اس کا ضائع نہ ہو تو ٹھیک ہے پھر وہ ان علوم کو حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ بات بہت نادر ہے بہت کم افراد ایسے ہوں گے لیکن جو ہیں تو بہرحال آیت اللہ سیستان نے کوئی شرطیں لگائیں کہ ان علوم کو اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ان شرائط کے ساتھ اوچھا ہمارے بہت بڑے بڑے علماء ایسے گزریں جو علوم غریبہ کے بڑے ماہل گزریں جو سے شیخ بہائی حرام امام رضا علیہ السلام جن کے غبر مبارک بہہدین عاملی جن کو لبنان میں جن کی نبنان میں پیدا ہوئے تھے اور علوم غریبہ انہوں نے اپنے استاد محمود دہدار سے جو ہے وہ حاصل کیا تھا اسی طرح علامہ مجلسی تھے یہ علوم غریبہ کے بڑے ماہر تھے اسی طریقہ سے ملہ محسن فیض کاشانی یہ ان علوم کے بڑے ماہر تھے ملہ صدرہ جو ہمارے گزریں بہت بڑے فلسفی وہ ان علوم کے بہت ماہر تھے آیت اللہ علی آقا قاضی یہ ان علوم غریبہ کے بہت ماہر تھے اب ان کا آگے چل کر تذکر آئے گا اور اسی طریقہ سے آیت اللہ حسن الہی طبع طبعی جو آیت اللہ محمد سید محمد حسن طبع طبعی کے بھائی تھے یہ ان علوم کے بہت ایکسپرٹ تھے خاص طور پر یہ جو شیخ بہائی تھے یہ تو علم جفر اور فعل نامے پہ تو انہوں نے پوری پوری کتابیں لکھیں اور ان کی بیوی بھی جب آئیں تھی شادی ہو کر تو ہمارے ہاں تو عام طور پر مسہریاں صوفے اور یہ جہیز وغیرہ کے اندر لے کر آتی ہوں ان کی بیوی جہیز میں چار ہزار کتابیں لے کر آئیں تھی شیخ بہائی کی شیخ بہائی کی اچھا شیخ بہائی لاولد رہے ہیں اولاد تو ان کی کوئی نہیں ہوئی البتہ علمی لحاظ سے اس حد تک تھے کہ آج بھی بہت سے علماء اہل سنت ان کو سننی سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ساری اہل سنت کی تفاصیل کے اوپر حاشیہ وغیرہ بھی لکھے تھے لیکن بہرحال یقینی طور پر شیخ بہائی شیعہ علی مدین تھے اسی طرح علامہ مجلسی کو بھی بہت علم غریبہ کا ماہر کہا جاتا ہے اچھا علم غریبہ کے سلسلے میں آیت اللہ ناصر وقارم شیرازی انہوں نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ بہت سے علم جیسے علم رمل ہے جفر ہے یا علم سطرلاب ایک خاص اکالک علم ہے جس میں زمین وغیرہ کے پیمائش کی جاتی ہے اور یہ فلکیات میں بھی استعمال ہوتا ہے ان سے کہا کہ ان میں کچھ کے فوائد بھی ہیں بعض علمہ نے ان کو سیکھنے میں رغبت بھی رکھی تو ان علم غریبہ کا سیکھنا کیسا ہے تو جواب یہ دیا انہوں نے کہ صحیح طریقے سے ان علم کا حاصل کرنا مشکل ہے اور کتنا اچھا ہے کہ ان میں وقت صرف کرنے سے پرحص کیا جائے یعنی آیت اللہ ناصر وقارم شیرازی یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے ان علم کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے آج کر تو بہرحال اچھا در محضر آیت اللہ بہجت اس میں بھی ہے کہ ایک دفعہ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آئے کہا کہ میں یہ علوم غریبہ سیکھنا چاہتا ہوں تو میں جن اسادزہ کے دو اسادزہ میری نگاہ میں ہیں میں ان کی طرف جانا چاہتا ہوں آپ مجھے ایڈوائز دیں ایک تو آقا شیخ محمد حسین اسفیحانی ہیں اور دوسرے آیت اللہ سید عبدالغفارِ مازندہ رانی اب میں ان دو سے حاصل کرنا چاہتا ہوں علوم غریبہ اچھا آپ دیکھیں ان علوم غریبہ سیکھنے میں کتنا رسک بھی ہے آیت اللہ بہجت کے پاس آیا کہا کہ میں ان دونوں میں سے بتائیں کس سے سیکھوں انہوں نے کہا کہ اگر تم شیخ محمد حسین اسفیحانی کے پاس جاتے ہو تو انہوں نے اگر سکھانے میں تمہیں کوئی غلطی نہیں کی تو تم آلہ اللہین تک پہنچ جاؤ گے اور اگر انہوں نے سکھانے میں کچھ غلطی کر دی تو تم اسفلہ سافلین کے اندر گر پڑھو گے اور اگر تم سید عبدالغفارِ مازندہ رانی کے پاس جاتے ہو اور انہوں نے سکھانے میں غلطی نہیں کی تب بھی ممکن ہے تم آلہ اللہین تک نہ پہنچ سکو اور اگر سکھانے میں غلطی کر دی تب بھی تم کم سے کم اسفلہ سافلین میں نہیں گر ہوگے تو اب تمہارا مرضی کسی کے پاس بھی چلے جاؤ البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرا انتخاب زیادہ بہتر ہے محتاط ہے کم سے کم آلہ اللہین میں نہ گئے تو کم سے کم اسفلہ سافلین میں تو نہیں گر ہوگے تو یہ احتیاط تو ان علوم کو حاصل کرنے کے لئے بھی احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ ایسے افراد بہت زرہ ساز بھی جو ان شوق رکھتے ہیں وہ عام طور پر خواتین بھی اس قسم کے شوق بلکہ مردوں سے بھی زیادہ رکھتی ہیں تو اس طرح کے افراد کے چکروں کے اندر زیادہ آ جاتی ہیں اور پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ بہت طبیل عرصے تک ان علوم کو حاصل کرنا پڑتا ہے بہرحال یہ علوم ہیں تو ان کا اکثر انکار تو نہیں کیا جا سکتا یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ کالے جادو میں اور نوری علم میں کیا فرق ہے کہنے اکثر پیر فقیر یا عامل نوری علم کا تعویز دیتے ہیں جس میں بکس بنے ہوئے ہوتے ہیں باکسز یعنی اور اس میں عربی گنتی لکھی ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ وضاحت فرمائے خاص طور پر تعویز وغیرہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بہت گہرا علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ماہر استاد کی ضرورت ہے کئی سال پڑھنے کی ضرورت ہے جس طرح دوائی دینے کے لیے ڈاکٹر کئی سال تک علم حاصل کرتا ہے اس طرح اس کے لیے بھی ہے کہ جو کوئی ایک دو سال پڑھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا اسی طرح کوئی دو سطریں پڑھنے سے حقائق تک نہیں پہنچ سکتا تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑے اس طرح کے علوم ہیں اس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرف نہ جائے آشا آیت اللہ جو آیت اللہ عراقی تھے آیت اللہ عراقی ان کی جو استفتاعت ہیں اس میں یہ ہے کہ ان علوم کا سیکھنا انہوں نے کہا ہے کہ جائز ہے بشرت ہے بغیر کسی کمی بیشی کے آپ تک پہنچ جائیں اور سنیاء مارفت میں آیت اللہ مرزا قاظم یزدی کی جو زندگی نامہ ہے اس کے اندر بھی ہے کہ ان سے معروی ہے یہ بات کہ یہ علوم ناقص صورت میں ہم تک پہنچیں اور جن علماء نے بھی ان علوم کو حاصل کیا تھا انہوں نے اپنی اولادوں اور شاگردوں کے اندر اس کو منتقل نہیں کیا بلکہ اس کو سیکھنے سکھانے سے تائب ہو گئے انہوں نے بلکہ باقاعدہ مہنامہ کہان ایک تو روزنامہ کہان وہاں پر ایک مہنامہ بھی ایک رسالہ ہے ایران میں سے اس کا خصوصی نمبر چھپا تھا اس میں آیت اللہ مرشی نجفی کے بیٹے محمود مرشی کا انٹرویو چھپا تھا تو اس میں محمود مرشی نے ہی کہا تھا کہ ہمارے والد آیت اللہ مرشی نجفی ان تمام علوم غریبہ کو جانتے تھے لیکن انہوں نے ہمیں نہیں سکھائے اور فرماتے تھے کہ میں ان کو سیکھنے کے بارے میں تائب ہوں اور میں نے ان میں وقت لگا کر بہت غلطی کی جنہوں نے یہ علوم کو سیکھ بھی لیا تب بھی اور آیت اللہ سید محمود حسین تبا تبا یہ فرماتے تھے بلکہ اکثر کہتے تھے افسوس کا اظہار کرتے تھے کاش میں جوانی کے دوار میں کچھ کتابیں جتنی میں نے پڑھی ہیں اور جتنے کچھ خاص علوم میں نے نہیں علوم غریبہ کی طرح اشارہ تھا کاش وہ وقت بھی میں قرآن پڑھنے میں لگا دیتا اور ان میں اپنے وقت کو زائع نہ کرتا تو بہرحال نتیجہ گری یہ ہوئی آخر میں کہ اگر کسی حرام کام کا کوئی ارتکاب نہ ہو کوئی سی واجب کام کو ترک نہ کیا جائے اور انسان اپنے وظائف اور ذمہ داریوں اس سے پیچھا نہ چھوڑائے اس سے کوئی فرار اختیار نہ کرے اور کوئی شرع ممانعت نہ ہو تو بہرحال یہ علوم سیکھ رہے جائز تو ہیں لیکن زیادہ تر حالات میں دکھا گیا ہے کہ تضیع اوقات ہیں اطلافی عمر ہے اور انسان بلکہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں جو پڑ جاتا ہے پھر وہ واقعیتا ان چیزوں کا ہو کر رہ جاتا ہے بہت سارے اس کے ساتھ اس سے حرام بھی ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس طرف نہ جانا ضرور بہتر ہے البتہ اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو آج بھی بہت سے طالبین مجھب اور قوم ان علوم کی طرف یہ علوم رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو حاصل بھی کرتے ہیں بلکہ چند سال پہلے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ جب یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے بہت سارے اس طرح کی علوم کی مطالب ان سے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے یہاں پر یہی کہا تھا کہ نجف اور قوم میں بہت سارے آپ کو ایسے بوڑے بوڑے افراد جو اپنی بغلوں کے اندر مفاتی لے کر گھومتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں وہ بہت زیادہ اس قسم کے علوم اپنے پاس رکھتے ہیں تو بہرحال وہ اپنے آپ کو اگر مفاسد سے انسان بچا لے تو ان علوم کو حاصل بھی کر سکتا اور اصلا دیکھا جائے تو اپنی ان علوم میں اپنی توجہات کو آپ کو ہم سب کو لگانا چاہیے جس سے آخرت بنتی ہے حضرت ابو ذر غفاری ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اصل علم وہ ہے جس سے پول سرات کی باری کی پتہ چلتی ہے یعنی حقیقتاً آپ کو احساس ہو کہ اچھا میں آخرت کو میں کیسے حاصل کروں پول سرات کی باری کی کا یہ مقصد کہ اپنے آپ کو کیسے یہاں سے بچا کر اس پول سرات کو کروز کر جاؤں اپنی توجہات علوم کی طرف لگانی چاہیے نہ کہ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء بھی اس سے طائب ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بلا وجہ ان علوم میں اپنے وقت کو صرف کیا کاش ہم وہ وقت بھی قرآن وغیرہ کے اوپر لگا دیتے محمد وآلہ الطاہی موسیقا 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 موسیقی